گلام بن کر جیو گے تو کتہ سمجھ کر لات مارے گی یہ دنیا نواب بن کر جیو گے تو سیڑ سمجھ کر سلام ٹھوکے گی یہ دنیا Life should be great rather than long یعنی کہ جیون لمبا نہیں بلکہ بڑا اور مہان ہونا چاہیے نمشکار دوستوں میں سواگت کرتا ہوں آپ کا ایسی مہان سوچ رکھنے والے بھارت کے سمیدھان کے رچناکار بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی جہنتی پر جسے ودیالے کی ککشہ میں بیٹھنے تک کا حق نہیں تھا اتنا ہی نہیں بلکہ ودیالے میں پانی پینے تک کا حق نہیں تھا اور جب اسی آدمی نے اپنے گیان اور سمردی کے دم پر اس دنیا کو للکارا تو انت میں آسمان کو بھی جھکنا پڑا دوستو آج میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر چلنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں آپ کو اتحاس کے وے چپکے ہوئے پنے کھول کر دکھانا چاہتا ہوں جسے کوئی کھولنا بھی نہیں چاہتا ہے یہ بات ہے آجادی کے پہلے کی سال 1943 میں بابا صاحب کو وائس روئے میں لیبر منسٹر بنا دیا گیا اتنا ہی نہیں بلکہ پی ڈبلو ڈی آفیس یعنی کی پبلک ورک ڈپارٹمنٹ بھی بابا صاحب کے پاس ہی تھا اس سمیے بھی پی ڈبلو ڈی میں کروڑوں کی فنڈنگ ہوا کرتی تھی اور ہر کانٹریکٹر پی ڈبلو ڈی آفیس کے باہر بابا صاحب کی کلم سے سائن کرانے کے لیے لائن میں لگے رہتے تھے ایک دن بابا صاحب کے بیٹے یشونت رائے سے ایک کلیکٹر نے کہا کہ تم اپنے پتا سے کہہ کے مجھے کانٹریکٹ دلا دو جس کے بعد میں تمہیں اپنی کمپنی میں آدھا حصہ دوں گا یہ پرستاف سننے کے بعد یشونت رائے مومبائی سے دلی اپنے پتا جی سے ملنے پہنچ گئے بابا صاحب نے جیسے ہی ان کا پرستاف سنا ویسے ہی انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ جنتا کا بھلا کرنے کے لیے بیٹھاؤں نا کی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور انہوں نے اس کانٹریکٹر کو دوسری گھوشت کر دیا اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو بھی دوسری کہہ کر مومبائی واپس بھیج دیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا کیونکہ جو آدمی پتر کے مہوں میں پڑھ کر سب کچھ بھون جاتا ہے وہاں مہا بھارت کا دھتراسٹ بن جاتا ہے دوسروں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے